اسلام علیکم ویورز وعیداز مینیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریشمین چکن کباب ہیں یہ بہت ہی آسان ہے لیکن کھانے میں مزیدار بنانے میں آسان سب سے پہلے میں آپ کے سامنے چکن کو دو کے صاف کیا پانی خوش کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے بوٹی کا منہار نہیں اس کے جو پیسز ہیں بہت چھوٹے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب بنتا ہے تو سکڑ کر مزید چھوٹی ہو جاتی اتنے ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اب ہم میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے مرچا لیے زیرہ بیسٹ ڈالایا تک لسن کا ملائی ڈالیے اور ساتھ ہی میں نے سبز مرچ اور اس کے ساتھ میں نے دھنیا کو گرینڈ کیا اور اس میں مکس کر دیا اور اب آخر میں اس کے ڈال رہی ہوں خشک دنیا اس کی تمام مسائلوں کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو کارڈ میں مل جائیں گی نمک میں نے ابھی تک اس میں ایڈ نہیں کیا جب ہم یوز کریں گے تک لگائیں کہ تو پھر ہم اس کو کریں گے اب میں نمک ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر ہم سٹک کے ساتھ ان کو لگا دیں گے تھوڑا سا میں نے آئل بھی ابھی اینڈ پر ڈالا ہے جب نمک ڈالے تو ساتھ تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل بھی دو چمچ ڈالا ہے تاکہ ان میں شائن آ جائے یہ بہت جلد بننے والی اور مزیدار ڈیش ہے آپ اس کو جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسان ہے یہ میں نے سٹیک لیے اور ان میں ڈال نہیں ہے جو پیسہ آپ کا بڑا ہے وہ نیچے نہ لٹکے اس کو سامنے آپ رکھیں اور اس کو زگزگ کی طریقے سے لگا لیں اس طرح وہ بوٹی نیچے بھی نہیں گی رہی گے اور اس کی اوپر اچھی لگے گی صرف ایک چمچ آئل میں نے لیا یا اس سے بھی کم یہ ہم نے برش سے پورے پین کو لگا دیا ہے اس میں مزہ اس بات کہہ کہ اس میں آئل بھی نہیں ہوتا لیکن یہ پھر بھی مزیدار بنتے ہیں یہ میں پین میں باری بار ان کو رکھ رہی ہوں ان کو جب میں نے سٹیک پر لگایا تو ہمیں گیپ نہیں چھوڑے اس میں گیپ نہیں چھوڑے ایک دوسری کے سٹیم سے یہ بنتے ہیں ووٹکوں کو بھی گیپ نہیں چھوڑا وہ پین میں رکھتے وقت بھی ان کے درمیان ہم نے گیپ نہیں رکھا ویورز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے پیارے پیارے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ بنایا تو کیسا بنایا ہے یہ اب دوبارہ ہم دوسری سٹیک لے اس میں لگا رہے ہیں پھر آئل لگایا ہے اب ہم دوبارہ سے اس کو رکھ رہے ہیں بلکل جوڑ کے رکھنے چاہیے اگر کوئی گیپ ہو تو کوشش کریں اس کو کم کریں ایک طرف سے پلٹے ہیں اب دوسری طرف سے ہم اس کو کر رہی ہیں میں اسے چاروں طرف سے گولڈن کر رہی ہوں بیسے دوز سے بھی آپ کر سکتے ہیں بہترین اس سے بھی ہوتا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے گولڈن نظر آئے اس لئے میں اس کی چھوٹے چھوٹے جو سیریں ان کو بھی گولڈن کر رہی ہوں اب پھر میں نے ہلکا سا آئے لگا ہے تاکہ یہ سوڑی شائن دیں تین ایک منٹ کو میں ان کو اس میں چھوڑا تین منٹ تک میں نے دم دیئے اب یہ تیار ہے بس انشاءاللہ نکالتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی کیا لوگ آتی ہے یہ دیکھیں یہ میں دوبار کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پانی نہیں لیکن یہ جوس ضرور ہے جو ہلکا سا دوہاں نکلے یہ اندر سے جوسی ہیں یہ ڈش آؤٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت مزیدار بہترین ہمارے چکن ریشمی کباب تیار ہوئے ہیں آپ اس کو چٹنی سیلڈ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹس کے انتظار کروں گی اور میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ